دوستو آج کی ویڈیو میں دلیہ شہر پر بنانے جا رہا ہوں کہ دلیہ شہر میں جو ہمارے کچھ مسلم بھائی ہے جو ویٹس اپ کے اوپر گروپ بنا کر ریاض الجنہ کا میٹر اٹھائی لے کیوں اٹھارے ریاض الجنہ کا میٹر بھائی ہاں وہ بہت پرانا ہو گیا وہ گڑے لے مردے کیوں باہر نکالتے تھو ماں امت کو اس سے نقصان ہو جائیں گا گریب کا نقصان ہوگا ہر چیز کا نقصان ہوگا آپس میں لڑ رہے کی ریاض الجنہ مدرسے کو تعلق اس نے لگا ہے اگر یہ اسے مددے نکالے دشمن اپنی ساجیش میں کامیاب ہو جائیں گا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گا دشمن کو اور راستہ مل جائیں گا وہ اور آگے بڑھیں گا تمہاری بربادی کے لیے کیونکہ دلیہ کا کنڈیڈیٹ تو پہلی بول رہا ہے نا کہ میں تمہارے قبرستان کی دیوال گرا دوں گا دوستو گھر توڑے گھڑی پٹی کے جو گریب لوگ رہتے تھے ان کے گھر سے چھننے کا کام کیا اس نے اب اس کی بنیادی جو الیکشن لڑنی کی اس کی بنیاد ہے وہ ظلموں پہ ہو رہی ہے دوستو تو اب ہم ریاض الجنہ کا میٹر اٹھا ہے انساری کاندیشی کا میٹر اٹھا ہے وہ اٹھ سب گروپ بنا کے اس میں اس کو بولے اس نے ایسا کرا اس نے ایسا کرا تو ایک بات بتا بھائی ستر سالوں میں پہلے کس نے کیا کرے مسلمانوں کے لیے ہاں دولیہ شہر کے لیے کیا کیا دولیہ شہر میں ہندو بھائیوں کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا سب آئے اپنے اپنے تیجوری بریار گئے سمجھے کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو اور کدھر بھی پارٹی کا ہو ابھی ڈاکٹر بارک شاہ نے تیرہ سو کروڑ کا کام کرے تو ایسا مسلم علاقے میں نہیں کرے دولیہ شہر میں کرے ہندو کے علاقے میں مسلم کے علاقے میں ہاں مندر کا کام ہوا تو مسجد کا بھی کام ہوا گرودوارے کا کام ہوا چرچ کا کام ہوا سب جگہ کا آٹیو کا اتنا بڑا آفیس بنا بارہ کروڑ کا ہاں اپنے جو سویل آسپیٹل کووڑ کے ٹائم میں کتنی پریشانی ہوئی بیڈ بیڈ وہاں پر بہت کم پڑی آ رہے تھے آکسیجن سلنڈر کم پڑی آ رہے تھے وہ سب چیز پروائیٹ کیا کون ڈاکٹر پاروک شاہ نہیں ہاں تو دوستو پھر ہم جب گئر اپنوں کو دیکھ رہے کہ مسلم ایمیلے آ کر اتنا کام کر سکتا ہے گئر تاریب کر رہے کہ نہیں اتنا کام ہوا پہلی بار دولیہ میں ہاں وکاس ہوا تو ہم پھر آپس میں کیوں لڑ رہے تو امارت تو شورا تو یہ تو وہ تو انساری تو کھاندیسی تو شاہ اس میں ہم اولاج رہے کیوں لڑ رہے بھائی ہاں پانچ سال ہم نے امان و شانتی سے نکالے دولیہ شہر کے اندر کچھ ہوا دنگا پسات کئی ایسا بڑکو چیز ہوئی نہیں ہوئی کیوں کیونکہ ہاں امان و شانتی سے کام ہو رہا وکاس ہو رہا دوستو یہاں ہندو بھائیوں کو بھی لے کر ساتھ میں چلا جا رہا ہمارے جو دلید بھائی ان کو بھی ساتھ میں لے کر چلا جا رہا تو پھر ہم آپس میں لڑ کے اتنے سارے لوگوں کا نقصان کیسے کریں ہم ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی نقصان کریں گے ہم دلید بھائی ان کا بھی نقصان کریں گے اور جو مسلمانوں پہ مصیبت آ رہی وہ تو آئی رہی اگر کوئی دوسرا بیٹھ گئے ہیں یہاں پہ دولیہ میں وہ تو ایک بور رہا تو یہ توڑ دا لوں ہاں وہ توڑ دا لوں ہاں اگر میں جیت کے آیا تو یہ کر دوں ہاں وہ کر دوں ہاں پورے گھر ساپ کر دوں ہاں بھگوا داری بنا دوں گا تو ایسے انسان کو چون کر لانا چاہتے ہیں یا پھر جس نے تیرہ سو کروڑ کا کام کیا اس کو چون کر لانا چاہتے ہیں یا پھر آپس میں لڑا لڑا کے مرنا چاہتے ہیں دوستو یہ بات بیٹھ کر سوچیں اپنے بچوں باویشوں کے لیے اپنے فیوچر کے لیے اپنے دولیہ کی ترقی کے لیے سب بات بیٹھ کر تم لوگ گھر میں ایک بار سوچیں کہ ہم کیوں انساری خاندیسی کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے تو ہم کو ایک امت بنا کر بھیجا ہاں ایک امت ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مسلمان مسلمان ایک ہے کبھی لڑتا نہیں ہاں پھر ہم کیوں پھرکے میں بڑھتے ہیں تو سیہ تو سنی تو دیواندی تو بھریلوی ہاں تو عمارت تو شہرہ ہاں جو دبلیگی جماعت جو عمارت اور شہرہ ہے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اللہ نے اس کام کے اندر بہت برکت رکھی ہے دوستو اس کی طاقت اتنی ہے نا اگر دنیا والے کو پتہ چل جائے نا تو دنیا والے چھوڑ کے کام میں لگ جائیں گے معلوم ہے اس لئے عمارت شہرہ کرنا بند کرو اوپر سے کچھ ہوا ہوں گا ہاں تو وہ جانے دو اپنے دھولیا شہر میں امن ہو شانتی رکھو مل کر کام کرو بھائی بھائی بند کر کام کرو تو عمارت تو شہرہ نہیں بھائی آپ ان تبلیگی جماعت کے ممبر ہیں اپنے اپنے ادھایت ہیں آپ ان جب گھر بھار چھوڑ کے نکلتے اپنے بیو بچوں کو ہاں کیا ارادے سے نکلتے کہ اپنا مسلمان بھائی ہے نماز پڑھنے والا بن جائے صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے تو پھر ہم عمارت شہرہ کیوں کرتے اگر تم جھگڑا کریں گے اس معاملے پر عمارت شہرہ کے معاملے پر تو یہ کام کی برکت اڑی آئیں گے دوستو اور جب تم کام کریں گے نا بگاڑ کر اگر جماعت کا کام کریں گے تو اس کے اثرات پورے عالم میں دیکھنے کو ملیں گے معلوم ہے گیا تو اس لیے دوستو لڑنا بند کرو اور اللہ نے ہم کو بیرادری اس لیے بنائی انساری کاندیسی سیاد شیخ پڑان جو بھی جو بھی جات ہے اللہ نے پہچان کی لیے بنائی پہلے کبیلہ رہتا تھا بنی آشیم کبیلہ یہ کبیلہ وہ کبیلہ سب ایسا پہچان کی لیے اللہ نے کبیلہ بنایا بیرادری بنائی تو پھر ہم تو سیاہ تو سننی یار تو جماعتی تو انساری تو کاندیسی تو شاہ کیوں لڑ رہے ہیں پون ہاں ابھی وٹسپ گروپ میں بچے گالی گلوش کر رہے ہیں انساری لوگ ایسے ادھر سے پھر شاہ بول رہا ہی ہے ایسے کیا چل رہا ہمارے جو بڑے بزرگ دھولیا کی جارہ ایسے چیزوں پر نظر رہ کے چھوٹی سی چنگاری رہتی ہے پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے پھر ادھر سے بھی وہ ٹیم لائے گا ادھر سے یہ ٹیم لائے گا دونوں کی چلیں گے دم کذرناک وہ پھر ہوا ایک آدھ چلے گیا ادھر سے ادھر سے بھی ایک آدھ چلے گیا تو پھر اس کے اوپر الزام آئیں گا جائیں گا جیل میں جندگی برباد پورا گھر تار سب برباد ہو جاتا سب پریشان رہتے گئے جیل کا چکر ہے کوڑے کا میٹر ہے تو ایسے مدے میں پڑھنا ہی کیوں جس کا کوئی حل نہیں دوستو معلوم کیا یہ اسلام لڑائی جگڑے کو پرموٹ نہیں کرتا اسلام شانتی امنوں کا نام ہے دوستو سمجھے کیا اگر آپ بیڑھ کر کوئی بھی مسئلہ ہوا کتہ بھی بڑا میٹر ہوا اپنے بڑے بڑے لوگ بیٹے مشورے سے اس کو سول کریں سمجھوتا کریں ایسا نہیں ہر مسئلے کا حل بھائے لڑائی جگڑے میں لڑائی جگڑا بہت ہے ہی نہیں اسلام میں تو ہی نہیں جب دشمن آتا تھا سامنے سے تلوار لے کر تو جب اپنے بچاؤں کے لئے تو لڑنا پڑتا تھا جب اس ٹائم پر جنگ ہوئے لئے دوستو جتنی بھی جنگ ہوئے لئے سمجھے جب ظلم اور ستم ہر سے زیادہ بڑے آتا تھا جب ہوتا تھا اور اسلام نے کبھی جنگ کو پرموٹ نہیں کیا اپنے نبی نے علموں کے اوپر بہت دھیان دیا دوستو اس لئے لڑنا بند کریں سیاہ سنی ہاں عمارہ شورہ انساری کاندیسی اپنے نبی نے اتنا علموں کے طرف دھیان دیا کہ آج ان کا جہاں گھر مبارہ کے اپنے نبی کا جن کے صدقے میں دنیا بنی دوستو ان کے گھر کے گھر کے اوپر لیبریری بنائی گئی کہ اتنا علموں کو پرموٹ کیا اپنے نبی نے علموں کے طرف بہت زیادہ دھیان دیا اس لئے دوستو لڑنا بند کیجئے دولیا شہر والے اور جو نشہ پانی میں لگے رہے ہیں میں ڈاکٹر فاروق شاہ سے یہ بولوں گا کہ نشہ جو نشہ پانی میں اپنی جو قوم ملوث ہو رہی ہے ان کو بچانے کی کوشش کریں بہت زیادہ عام ہوتے جارہا دوستو نشہ پانی ہاں پوری نسل برباد ہو جاتی اس میں گھر بار سب پریشان رہتا ہے یہ نشہ کر کے آتا ہے کوئی بھی کدھر بھی ہوش میں نہیں رہتا ہے پہلی بات کدھر بھی کچھ بھی دانگڑوں مچائیں گا جھکڑا ہوں گا اس کی وجہ سے وہ چار لائیں گا پھر وہ پانچ لائیں گا ایسا کرتے کرتے جھکڑا بڑھے جاتا ہے سمجھے تو ڈاکٹر پھارک ساہ سے میں یہ اپیل کر ہوں کہ ابھی الیکشن کا پریٹ چالو آگے آپ نشہ مکتوں پہ بھی دھیان دیجئے کیونکہ جمعیت والوں نے بہت بہترین کام کیا تھا اس کے پہلے دھولیا میں جا جا کر ہر جگہ بتا رہے تھے کہ نشہ مت کرو نشہ بوری چیزیں دوستو اس میں پوری قوم برباد ہو جاتی سامنے آلا دشمن تو یہی چاہتا کہ لوگ کو نشہ میں ملوث کریں ان کی پوری قوم سوچنے سمجھنے کی شکتی ان کی ختم ہو جائے کہ ان کو کیا کرنا ہے لائف میں ان کا اصلی مقصد یہ لوگ بھول جائے مسلمان معلوم اس لیے دوستو اس چیز پر بھی کام کرنا ہے اور جو ہمارے دھولیا کے کینڈیڈٹ ہے بچپا کہ اگر وال صاحب تم توڑنے کی بنیاد پر مت بات کرو تم کو اگر اوڑ چاہیے وکاس کرو تمہارے مولے میں تمہارے ہندو بھائیوں بھی تم کو اوڑ دیں گے معلوم پر تم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم کبھی ظلموں کے ساتھ میں کوئی نہیں کھڑے دیتا ہندو ہو مسلمان ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کبھی ظلموں کے ساتھ میں کوئی کھڑے نہیں ملے گا کیونکہ دھرم ہر دھرم سکھاتا ہے کہ ہم انہوں شانتی کا پیغام دیتا ہے دوستو اپن اگر وال صاحب کو کیا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہاں ایسا نہیں چلتا ہے دوستو سمجھے اور دوسری بات ہے ہمارے ابو آشمی جو گوانڈی کے وہ تو ڈائریک بور رہے کہ ہم ہم ہمارا لیڈر تو ہندو ہی رہے گا ہم مسلم لیڈر نہیں مطلب مسلم جو لیڈرشپ اوبر نہ دیکھنا چاہتی نہیں وہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے بھائی اور بولے جس کو مسلم لیڈر دیکھنے کا وہ پاکستان چلے جائے بھائی یا تو جب پاکستان سمجھا گیا ہمارے باپ دادا نے یہی گردن کٹائے لے ہمارے لیے کیوں کٹائے کہ ہمارے بچوں کو غلط دن دیکھنا نہ پڑے پورے دن دیکھنا نہ پڑے اس کے لیے ہمارے اباؤ اجداد نے یہاں پہ گردن کٹائے گئے ہندوستان کو آزاد کرا کی گئے اگر تجھے لگتا نا کہ تو تیکھو نئی مسلم لیڈرشپ میں بڑھاوہ نہیں ملنے گا تو وہ ہی رہیں گا اور وہ جو بولیں گے اوپر سے میں وہ ہی سنوں گا اور گوانڈی کے حالات ابھی میں یہاں پہ بیان کرنے بڑھوں تو تب تو تو کریں گے تیرے اوپر سمجھا کہ تُنے گوانڈی کا حالات کیا کر لے شیوہ جی نگر اور جیتنے بھی آس پاس کے علاقے نشہ پانی کتنا عام ہے ادھر میں ابھی بولنا نہیں چاہتا اب یہ بات ہو جائے گا ڈائریک معلوم تو اس لئے میں یہ بولوں گا کہ مسلم لیڈرشپ کو بڑھتے ہوئے کوئی دیکھنا نہیں چاہتا اور جو اپنے جو مسلمان بڑے بڑے لیڈر جو الگ الگ پارٹی میں کانگریز میں ہیں سماج وادی میں یہ تو چاہتے کہ نہیں ہم یہ پارٹی میں رہے ہمارا فائدہ ہوں گا گستا کہ جب نبی کی شان میں گستا کی ہوئی کون آیا آگے کوئی نہیں آیا ان کی پارٹی کا سماج وادی کا کون ملائم سنگھ آیا ہاں بولا اس نے کہ گلت ہوا کانگریز کے راول گاندی نے بولا کہ نہیں ایسا ہوا گلت ہوا بہت ایک دھارمے کا اوچھی شخصیت کے اوپر ایسا تومت لگانا الزام لگانا کتی گلت بات ایک ایکشن ہوا ایف آئر کتنی ہوئے سو سے زیادہ ایف آئر بھی اس کے اوپر آ رامگیری کے اوپر ایک بولتا مسجد میں گھسکیں ماریں گے اب یہ کیا چل رہا بھئیہ ہم کو تم سہر عام کاٹنے مارنے کی بات کر رہے کبھی بولتے ہیں ہم یہ چھن لیں گے کبھی بولتے ہیں تو دوستو کیا چل کیا رہا ہے مسجد کی جگہ مندر بنا دیں گے تو دوستو یہ سب دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی ہم نے ستر سال سے جس کی حمایت کی جس کو وہ ڈیا وہ لوگ ہمارے ساتھ میں کھڑی نہیں ہوئے آخری تک اور ابھی بھی نہیں کھڑے ہم کو باٹنے کے لیے ساجیش کر رہے ہیں ابھی سمجھے دوستو تو اس لئے اپنے کو یہ بات سمجھنا ہے ہمارے اکی بات کون کرتا مسلمانوں کے اکی بات تین تلق کے بارے میں کون بولتا سنسد میں ہاں عویسی بولے گا ہاں عجاب کے مدے پہ بولے گا ہاں وقف و بورڈ کا جو بھیل ہے اس کے اوپر بولے گا سب چیز کے لیے عویسی بول رہا تو پھر ہمارا ووٹ کس پہ جائیں گا عویسی پہ جائیں گا نا تم تو بات ہی نہیں کر رہے ہمارے اکی ہاں باجپا کے ساتھ میں جا جا کے مل جارے بار بار ہم مہارشتروں میں سرکار بنا رہے شوش ہے نا کہ بات میں جا کے اس سے مل کے باجپا میں چل جارے شندے کی سرکار بن جاری اور شندے توڑا ایک سپرڈ کر رہا گستہ کے رسول کو پھر تم کو کوئی آتنے لگا سکتا تمہارا بال باکہ نہیں کر سکتا تو سب کیا چل رہی ہے ہندوستان میں پھر بھی مسلمانوں کو آکی کھلنا چاہیے اگر پھر بھی آکی نہیں کھل سکتی تو بہت بڑی انبکتی ہے تمہارے سوچنے سمجھنے کی شکتی خراب ہو چکی کیونکہ تم صحیح کو صحیح نہیں دیکھ رہے غلط کو غلط نہیں دیکھ رہے تمہارے ذہنوں کو اوپر مور لگ گئے لیکن نہیں یہ تو ہمارا نیتہ تو بس مسلم ہی رہنا چاہیے کیوں مسلمان کیوں نہیں ہو سکتا ہم نے ان کو ستر سال ٹائم دیئے نا ستر سال سے اب وہ اتنا اپنا ہی ان کو ووٹ دینا اتنا مہنگا پڑ گیا کہ سالہ ستر سالوں میں اس نے کبھی اکی بات ہی نہیں کرا آج اس مدے پہ ان پہنچ گئے کہ اپنے گھر میں گزکے مار کے جارے لوگ مسجد میں عملہ کر دے رہے مندر بنا دیں گے یہ کر دیں گے بابری مسجد کا مدہ ہوا بابری مسجد چلو مسلمانوں نے بہت دل پہ پتر رکھ کے فیصلے کو ایکسیپ کیا سپریم کوڑیں گے چلو ٹھیک ہے بابری مسجد کی اگر ہم مندر بن گئے مسلمان سوچے چلو اب میٹر قتم ہو جائے گا اندو مسلم کا تو وہ تو پھر گیانو اپی پہ میٹر آ گیا اب یہ کیا سلا گیانو اپی تو بولی اب مطورہ پہ مطورہ مطورہ کی مسجد کو بھی مندر بنائیں گے پھر مسلمانوں کے یار کیا کر رہے گی سلا یہ تو سب مسجد پہ دلی جامہ مسجد بھی بولے ہماری پھر اس کے بعد وقفوں کا بلا گیا پھر تین تھلاک کا پھر نرسی کا پھر یہ مدہ پھر وہ مدہ پھر بیروزگاری کا مدہ ہاں سب ایسے ایک ساتھ آتی موسلمانوں کا آرکشن چھننے کی بات مہارشت میں موسلمانوں کا آرکشن نہیں دیں گے یہ نہیں کر رہے گے ایسا چل رہا کہ سب طرف ایندھا ساجیسی ساجیس گرتے آ رہا مسلمان کیوں کیونکہ اپنا مسلم لیڈرشپ نہیں ہے کوئی بولنے والا نہیں سنسرت میں ایک انسان کتہ بولیں گا پھر بھی اسدو دی نویسی سو پہ باریو یاد ہے دوستو سمجھے اس لیے اور گھر لوگوں کو معلوم یہ بندہ بہت ٹیلنٹیڈ ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے پورے انڈیا میں معلوم پنوکائی کو اس کو ووٹ دیں گے وہ تو ان کے والوں کو ووٹ دیں گے اسی بات ہے جو وکاس کریں گا دوستو اس کو ووٹ کریں اسدو دی نویسی ایسا بولیں گے وکاس کے طرف اور جو بیروزگاری کے مددے پہ ہر دلید بھائی کے لیے اندو بھائی کے لیے اگر میٹر تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہم کو انساری خاندیسی اور عمارہ شورہ اس پر لڑیں گے دوستو تو اپنا پھر پیوچر دیکھو بچوں کا دیکھو اپنے گلی مولے دیکھنا آگے چل کے کام ہوتے نہیں ہوتے دھولیا کہ کیا حالت ہو جائیں گے دیوار بار پر بھی دیکھنا کیا رہیں گا مسجد کے سامنے بولیں میں ڈی جے بجھاؤں گا ڈی جے بھی بجھیں گے مسجد کے بے ارمتی ہوں گی سب جگہ ادھم قطرناک والا کام ہوتا ساجیس کے تیہت سمجھے تمہاری مسجد کو گرا دوں گا مجھے سب بولیں گے تمہارے قبرستان کی دیوال گرا دوں گا یہ کر دوں گا میں بکواداری بنا دوں گا سامنے والا دشمن ڈیریک تم کو للکار رہا ہے اور تم لڑو کس میں لڑو امارت شورہ میں لڑو انساری کاندیسی میں لڑو لڑ لڑ کے مر جاؤ اپنے میں معلوم اگر پھر بھی بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر میں اتنا دس پندرہ منٹ یہاں پہ میں باشن دیا بولا سمجھایا اس پہ بھی اگر تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تم اپنے بچوں کا نہیں سوچ رہے فیوچر کا نہیں سوچ رہے اپنے جو دلیہ شہر کا وکاس کا نہیں سوچ رہے تو پھر میں کیا بتا سکتا باپ کو اگر آپ کو یہ ایسا جھگڑا کرنے کا تو پھر اللہ تو اوپر پوچھے نہ تم سے کہ ایسا ایسا ہوا تھا تو تم نے ایسا کیوں کرے میرے صادق والا میرے جاپر والا کام مت کرے سمجھے اپنے مسلمان ہیں اللہ کے رسول کی امت ہے ہم سمجھے تو دوستو جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں